اللہ قرآن پاک میں اشار فرماتا ہے یوم ندو قلع اناسن بھی امانی کہ حشر کے میدان میں اللہ رب تبارک و تعالی آپ کو ہم کو سب کو ندا دے گا اور بلائے گا اور بلائے گا اور بلائے گا سب کو جمع کرے گا لیکن جب جمع فرمائے گا تو ہر بکارنے والے کو اس کے نام کے ساتھ قرآن کی آیت ہے سورہ ونی اسرائیل کی اللہ فرمارا یہ تمام مقاتل پر فکر کا ایک ہی ٹرانسلیشن اور ٹرانسلیٹیریشن ہے اس میں کوئی زیادہ فرف نہیں ہے اللہ یہ ارشاد فرمارا ہے کہ ہم تم کو بلائیں گے لیکن تمہارے نام کے ساتھ اگر کسی کا نام عبداللہ ہے کسی کا نام عبدالباقی ہے کسی کا نام عبدالرحمن ہے تو اللہ حشر کے میدان میں اس کو اس کے نام کے ساتھ نہیں بلائے گا یوم ندو قلع اناسن بی ایمانیہم اللہ ہم کو سب کو ہر قوم کو اس کے ایمان کے نام کے ساتھ بلائے گا تو ذرا یہ سوچیں آج جو منقبت کی اناس کی محفظ ملقب ہوئی ہے ہشر کا میدان ہوگا ہم ہوں گے مولا کے دیوانوں کو مولا کے نام کے ساتھ بلائے گا اللہ مکارے گا کہ اے گروہان علی علی کے چاہنے ماروک اگر کدھر آجاؤ کسی کو امام حسن پر اپنی جان قربان کرنے کا دنیا میں جذبہ رہا تو حسنین کریمین کے نام کے ساتھ ان کو بلائے جائے گا اور سرکار پیرانے پیر غصی آدم دستگیر کے نام کے ساتھ تمام قادریوں کو اللہ ہم بلائے گا